انڈرائیڈ ایک بہت ہی پاپولر موبائل آپریٹنگ سسٹم ہے جس میں آپ کو بہت سارے کسٹمائزیشن ٹولز اور فیچرز ملتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپنے سمارٹ فون میں کسی بھی آڈیو یا ویڈیو پلیئر کو ایزا ڈیفالٹ پلیئر خاص طور پر ایم ایکس پلیئر کو ایزا ڈیفالٹ پلیئر کیسے سیٹ کہہ سکتے ہیں نارمل ہی جب آپ اپنے سمارٹ فون میں کوئی بھی آڈیو یا پھر ویڈیو پلیئر کرتے ہیں تو آپ کا سمارٹ فون آپ سے پرمیشن مانگتا ہے کہ یہ والی ویڈیو یہ کون سے پلیئر میں اوپن کرے تو اس روٹین سے آپ بہت زیادہ بور ہو جاتے ہیں اور جب آپ اپنے سمارٹ فون میں کسی بھی آڈیو یا ویڈیو پلیئر کو ایزا ڈیفالٹ پلیئر سیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی بھی ویڈیو یا پھر آڈیو پلیئر کرتے ہیں تو وہ ڈیریکٹلی اسی ڈیفالٹ پلیئر میں اوپن ہوتی ہے اوکے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے سمارٹ فون میں ایم ایکس پلیئر کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے آپ اس کو گوگل پلی سٹور سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپی کے فائل سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اوکے تو اب بات کہا لیتے ہیں کہ آپ ایم ایکس پلیئر کو اپنے سمارٹ فون میں ایزا ڈیفالٹ پلیئر سیٹ کیسے کریں گے اس کے لیے سمپلی آپ نے اپنے سمارٹ فون کی سیڈنگ پیج پہ آ جانا ہے یہاں پہ آپ کو ایک سرچ باکس ملتا ہے اس میں اگر آپ ڈیفالٹ لکھ کر سرچ کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ سرچ ریزلٹ آتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس تیسرے نمبر پہ ڈیفالٹ ایپس کا اپشن آتا ہے اگر آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سمارٹ فون میں ڈیفالٹ اپلیکیشن جتنی بھی سیٹ ہوتی ہیں یا پھر اگر آپ ان کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بہت سارے آپشن مل جاتے ہیں اگر آپ کے سمارٹ فون میں یہ والا فیچر نہیں ہے آپ کسی بھی سیٹنگ کو سرچ نہیں کر سکتے تو آپ نے بیک آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے ایپس اور نوٹفکیشن کو ڈونڈنا ہے یہاں پہ آپ تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کو ایپس اور نوٹفکیشن کا اپشن مل جائے گا سمپلی آپ اس کے اوپر ٹیپ کریں گے تو اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو تھرڈ نمبر پہ آپ کو ڈیفالٹ ایپس کا اپشن ملتا ہے اگر آپ اس کے اوپر ٹیپ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح کا پیج اوپن ہو کے آ جاتا ہے یہاں پہ اگر آپ کو پلیئر کا اپشن نہیں ملتا تو سمپلی آپ نے موڈ ڈیفالٹس میں آ جانا ہے تو آپ کے پاس یہاں پہ جتنے بھی پلیئر ہوں گے جتنے بھی پلیئر آپ نے انسٹال کیے ہوں گے تو آپ کے پاس آ جائیں گے یہاں پہ میرے پاس دو اپلیکیشنز ہیں جس میں گیلری ایپ ہے اور ایم ایکس پلیئر ایپ ہے اگر آپ ایم ایکس پلیئر کو ایزا ڈیفالٹ ایپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی آپ نے اس کے اوپر ٹیپ کرنا ہے اور یہاں بھی آپ کے پاس دو اپشنز آتے ہیں میرے پاس ریک فاؤ 2 بھی ہے اور ایم ایکس پلیئر بھی ہے ان دونوں میں آپ آرڈیو اور ویڈیو دونوں کو پلیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی اپلیکیشن ہوگی تو وہ یہاں پہ شو ہو جائے گی سمپلی آپ نے جو بھی سیٹ کرنی ہے فار ایکزمپل میں یہاں پہ ایم ایکس پلیئر کو سیٹ کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر آپ ٹیپ کریں گے تو آپ کے سمارٹ فون میں ایم ایکس پلیئر ایزا ڈیفالٹ پلیئر سیٹ ہو جائے گا آپ سمپلی آپ بیک آئیں گے اور کسی بھی ویڈیو کو پلیئ کریں گے تو ڈائریکٹلی ویڈیو اور آرڈیو آپ کے ایم ایکس پلیئر میں اوپن ہو گی تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ اپنے سمارٹ فون میں ایم ایکس پلیئر کو ڈیفالٹ ایپ سے ریموو کیسے کر سکتے ہیں بیسیکلی اس کو ریموو کرنے کے لیے آپ کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں نمبر ون آپ نے ایم ایکس پلیئر کے اوپر آنا ہے یہاں پہ اگر آپ ڈیسٹ آب کے اوپر آتے ہیں تو آپ کے پاس ایم ایکس پلیئر کا اپشن مل جائے گا اس کے اوپر اگر آپ ٹاچ اینڈ ہولڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس طریقے سے کچھ اپشن آتے ہیں اگر آپ اپلیکیشن ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو آپ کے پاس اس طریقے سے ایک پیج اوپن ہو کے آ جاتا ہے یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا نیچے آنا ہے اور اوپن بائی ڈیفالٹ کا آپشن آپ کو مل جائے گا اس کے اوپر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا ایم ایکس پلیئر ڈیفالٹ ایپ میں سلیکٹ ہے اگر آپ اس کو کلیئر کرتے ہیں سمپلی کلیئر ڈیفالٹ کے اوپر ٹیپ کریں گے تو یہ والی اپلیکیشن یہ والی آڈیو یا پھر ویڈیو پلیئر آپ کا ڈیفالٹ ایپ سے ریموو ہو جائے گا یہ ہے پہلا طریقہ اور یہ ہے انڈرائیڈ ٹین میں انڈرائیڈ الیون میں اس طریقے سے آپ کسی بھی اپلیکیشن میں اس طریقے سے ٹچ اینڈ ہولڈ کر کے آپشنز کو لے سکتے ہیں اگر آپ کا انڈرائیڈ نائن ایٹ یا اس سے کم ہے تو آپ کے پاس یہ والا فیچر نہیں ہوتا تو دوسرا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے پاس کوئی بھی انڈرائیڈ ورزین ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سمپلی آپ نے سیڈنگز پیج پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپس اور نوٹیفکیشن میں آنا ہے اور آل اپلیکیشنز میں آ جانا ہے یہاں پہ جتنی بھی آپ کے سمارٹ فون میں اپلیکیشنز انسٹال دوں گی وہ ساری اوپن ہو جائیں گی آپ کے سمارٹ فون میں اپشن آگے بیچے ہو سکتا ہے لیکن آپ نے اپلیکیشنز میں ہی آنا ہے جتنی بھی آپ کے سمارٹ فون میں اپلیکیشنز ہوں گی وہ یہی بھی اوپن ہوتی ہیں آپ نے تھوڑا سا نیچے آنا ہے آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں اور سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کو ایم ایکس پلیئر کا اپشن مل جائے گا یہاں پہ ہم تھوڑا سا نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ ایم ایکس پلیئر کا اپشن اویلیبل ہے آپ نے اس کے اوپر ٹیپ کرنا ہے تو یہ ویلا پیج اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں پہ آپ نے اوپن بائی ڈفال کے اوپر ٹیپ کرنا ہے اور آپ کو کلیئر ڈیفال کا اپشن مل جائے گا اگر آپ کلیئر ڈیفال کے اوپر ٹیپ کرتے ہیں تو یہ اپلیکیشن ایز ار ڈفال بلیئر سے رموو ہو جائے گی اوکے تو اس طریقے سے آپ اپنے سمارٹ فون میں ایم ایکس پلیئر یا پھر کسی بھی پلیئر کو ایزا ڈیفالٹ پلیئر سیٹ بھی کر سکتے ہیں اور رموو کر سکتے ہیں اوپ سو یہ سارا میتھڈ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب